جی ناظرین ایک مختصر سبرے کے بعد ہم آپی قدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آج ہمارے ساتھ آپ کے لئے ایک گیسٹ ہیں محترم ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کا تفصیلی تعارف جو ہے وہ آپ کو علی بھائی کروائیں گے جی ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آج ہمارے ساتھ جو نہایت محترم شخصیت پروگرام میں موجود ہیں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ قبلہ مولانا مرزا زہین نچفی صاحب آپ کا تعلق ہندوستان کے قضب ساکھنی سے ہیں جو کہ نیو دلی کے قریب ہے اور اس وقت آپ نجفی اشرف میں مقیم ہیں اور آشورہ فاؤنڈیشن کے آپ سربراہ ہیں اور ایک مجلہ واحد جو اردو میں نکلتا ہے اس کے مدیر بھی ہیں آپ خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کریں گے اور ان ایام کی تازیت میں شکریہ قبلہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا اپنے زندگی کے بارے میں کہ آپ قضب ساکھنی میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد نجفی اشرف تک جو سفر ہے کن چیزوں نے آمادہ کیا کہ اتنا بڑا بیڑا اٹھائے جائے یہ پیش انبیاء جو ہے اقتیار کیا جائے اور تبلیغ کی جائے کہ آپ دور و دراز کے مقامات پر جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں تو کن چیزوں نے آپ کو اس پر آمادہ کیا وہ کیا سفر تھا میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے ساتھ ان تمام چیزوں کو شیئر کیجئے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا تعلق قصب ساکھنی زلہ بلند شہر یوپی ہندوستان سے جو دہلی کے قرب میں وہاں پر ایٹی نائن میں ہماری جائے پیدائی ساکھنی کے اندر ہی ہے ساکھنی میں ہم پیدا ہوئے مکتب امامیہ آل اتھر پر آئے میری سکول وہاں سے ہم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر اس کے بعد ہم تقریباً ایک سال کے لیے شہر بینگلور حوضہ علمی جامعہ تل غدیر گئے اور وہاں پہ ہم نے عربی کے حوالے سے محنت کی پھر اس کے بعد ہم ابتدائی سے ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم نجا فی اشرب جائیں اس لیے کہ نجا فی اشرب کے مطالق شہد باقر صدر کا نام اور ان کے واقعہ سنے تھے آیت اللہ علماء سید خوئی کی پوری تاریخ آیت اللہ علماء سید محسن الحکیم آیت اللہ علماء سید ابو اللہ صنی اسفہانی تو ایسے علماء کے واقعات ہم جو ممبروں سے علماء سے سنا کرتے تھے تو ابتدائی سے میں میری یہ خواہش تھی کہ میں نجا فی اشرب جاؤں اور مجھے یاد ہے کہ جب میں تصویر دیکھا کرتا تھا حرم عمر الممنین کی تو ذہن میں ایک تصور آتا تھا کہ یہیں پہ آیت اللہ خوئی کا درس ہوتا ہوگا یہاں پر وہ بیٹھتے ہوں گے تو اس کے لئے اس وقت ایسے حالات نہیں تھے دوہزار سات میں کہ نجا فی اشرب جائے جاتا تو ہم نے مناسب سمجھا دمشق کا سفر کیا تاکہ وہاں جا کے ہمارے بی بے پور حاصل کریں اور مقدمہ بن جائے وہ نجا فی اشرب جانے کے لئے چنانچہ ایسا ہی ہوا ہم تقریباً تین سال دمشق میں مقیم رہے اور وہاں سے جیسے ہی راہیں ہمار ہوئیں ہم نے اپنا رابطہ ایت اللہ لغمہ سید سیستانی کے دفتر سے کیا اور انہوں نے ہمارے سارے معاملات حوزے کے مرتب کی اور پھر اس کے بعد ہم دوہزار نو کی اپتدام میں حوزہ علیہ نجا فی اشرب ماتے ہیں دوہزار نو سے نو سے آپ جو ہے وہ دوہزار نو سے نجا فی اشرب میں مقیم ہیں تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم اس کی دیپ انسائیڈ عراق کے اندر جو بھی لہمہ با لہمہ کے صورتحال ہے ہم یہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ بیان کرتے رہیں کیونکہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ خبر کے پیچھے ایک خبر ہوتی ہے جس تک کہ اتنی زیادہ نگاہ انسان کی نہیں جا پاتی کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان سلسلہ امور کے اوپر جو ہے وہ آج بات چیت ہو ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو چوتیس ملکوں کا اتحاد ہے ابھی آپ ہمارے ساتھ زیارتوں پہ بھی آپ نے کافی آپ نے ہمارے ساتھ تابند کیا اور وہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی مگر ہمیں بڑا لگا کہ کربلا نجف کوفہ اور کازمین تک جو ہے وہ نجاسات سے کافی حد تک پاک ہو چکا تکفیریت سے اور کافی کنٹرول میں ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر چوتیس ملکوں کی طرف سے لشکر کشی کا فرمان جاری ہوا ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ صورتحال وہاں پر استرابی ہوگی یا اس کو وہ بہت احسن طریقے سے قابو پائیں گے دیکھئے میں ابتداء نرز کروں آپ کی خدمت میں یہ چوتیس ملکوں کی جو اس وقت تنظیم مرتب ہوئی ہے چوتیس نہیں بلکہ یہ سو ملک جمع ہو جائے اس لیے کہ ان کا حدف فسق و فجور ہے قتل و غارت گری ہے یہ بظاہر عنوان دیا جا رہا ہے کہ یہ آتنگوات کے خلاف تنظیم مرتب کریں حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پسے پردہ کیا تو ساری دنیا کے سامنے بلکل کھلوی کتاب ہے ٹیلیرزم کو سپورٹ کرنے والے اور آتنگوات کو بنانے والی آل سعود ہیں تو یہ کب سے آپ کو مجھے وہ واقعہ دارا ہے کہ عمر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام سے ایک دن جب ابو سفیان نے کہا کہ مولا آپ یا آلیہ آپ تلوار اٹھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اسلام کے لیے تو ہم اور آپ جیسا کوئی انسان ہوتا تھا فوراں کہ مجھے موقع ملنا ہے لیکن علی بن عبی طالب علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ کے باپ کو بند کر دیا کہ یہ بتاؤ تم کب سے اسلام کے ہمدرد ہو گئے تو آل سعود اگر آج دنیا کے سامنے اپنا منافقہ نہ چہرہ پیش کر رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آتنگوات کے خلاف تنظیم مرتب کر رہے ہیں ہم ان سے یہی سوال کریں گے جو علی بن عبی طالب نے ان کے آبا ازداد سے کیا تھا کہ تم کب سے آتنگوات کے خلاف بولنے لگے حقیقت تو یہ کہ آتنگوات کو سپورٹ کرنے والے ساری دنیا میں آپ ہیں اور جہاں تک عراق کی بات ہے نہ ہم کل ڈرے تھے نہ ہم آج ڈرے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے کہا وہ چونتیس نہیں بلکہ سو ملک بھی جمع ہو جائیں گے اس لیے کہ ہمارا حدب پاک ہے تاہر ہے متاہر ہے ہم ہمیشہ اسی طرح سے جواب دیں گے جیسا کہ دائش کو دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں سبحان اللہ تو اب بھی اور کیا چیز دیکھتے ہیں چونکہ ہم نے دیکھا کہ جو پوری ووک ہوئی اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے نجف سے کربلا اور اس میں ایک واقعہ نہیں ہوا آپ دیکھیں کہ لاکھوں کا وہ انسانی سمندر تھا جو نجف سے کربلا کی طرف آ رہا تھا ایک واقعہ جو نہیں ہوا اور یہ پوری دنیا کے لیے اپنا بڑا میسج تھا کہ یہ سب سے بڑا ایونٹ اربین کا دنیا کا پور آمن ایونٹ جس میں سے کہ ستائیس ملین سے لے کے جو ہے وہ تیس ملین تک یعنی دو کروڑ تین کروڑ تک لوگ کہے جا رہے ہیں یعنی کہ ہم اگر مقابات میں رات سوتے تھے تو بھی ایک ازناحام چلا ہوتا تھا اٹھتے تھے تو بھی چلا ہوتا تھا وہ انسانی سمندر رکھ نہیں رہا تھا اتنی بہترین سیکیورٹی کے ایک واقعہ نہیں ہوا ایک شخص زخمی نہیں ہوا ایک شخص مرا نہیں اس پر بھی میں یہی کہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ارز کی ابھی ستائیس ملین یہ تیس ملین افراد جمع ہوں عراق کے اندر اور ایک واقعہ نہیں ہوا شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جہاں پر تیس لاکھ افراد نہیں ہوتے پوری دنیا کی حکومتوں کی سپورٹ ہوتی ہے اور صرف حج کے نام پر وہ کھاتے ہیں پورے سال عیاشیاں کرتے ہیں انہیں درس حاصل کرنا چاہیے عراق کی اس غریب عوام سے کہ جو ظاہرین ابو عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتے ہیں اور یقینا آپ نے راستے میں اس طرح کے بہت سارے واقعات دیکھوں گے لوگ روٹ پر کھڑے ہوئے ظاہرین کے پیروں کو دھو رہے ہیں احترام کر رہے ہیں پیر دوار رہے ہیں اور یعنی واقعا وہاں پر محسوس ہو رہا تھے عراق کے اندر کہ یہ ظاہرین کی خدمت مخلصانہ طور پر کی جاری ہے ورنہ کوئی بھی انسان آپ کو میں مانتا ہوں کھانا تو کھلا سکتا ہے ایک وقت کا رہنے کے لیے بستر تو دے سکتا ہے لیکن کوئی آپ کی تیمارداری ایسا کرے کہ آپ کی تھوڑی کے اندر ہاتھ ڈالے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے آپ ہمارے ہاں رک جائیے یا پھر کھانا اس طرح سے زبردستی آپ نے دیکھا کیا خلوص اور محبت ہے اس سے بھی ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ تیسے لاکھ افراد ہچ کے اندر تھے اور آپ نے دیکھا ساری دنیا کے سامنے کیا تماشا بنا اور کس طرح سے یہ بھی اس کے پیچھے بھی یہ ظاہری طور پر واقعہ ہوا جب ہوا نہیں یہ بھی انہوں نے کیا ہے اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری آج دنیا کے سامنے ساری چیزیں ہیں ہمارے جیسا کہ لبنان کے اندر جو صفیر مہتن بے جمہوری اسلام ایران کے وہ غائب ہیں اس کے اندر اور بہت سارے لئے یہ کرایا گیا ہے تو ان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے عراقی غریب امام سے ان جو قصر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ریاض اور جدہ کے اندر کہ ایک سوال یہ نشان رہے گا پوری دنیا نے بہرحال پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئیں اور لوگ اس طرح متوجہ ہوئے اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا اسی اوپر بات کرتا ہے حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو ایک ہیڈلائنز تک محدود رکھا جائے مگر الحمدللہ ہمارے پاس ہم نے کربلا میں دیکھا ہم نے اس یونین کے ساتھ کام کیا اس میں اسی مختلف جو ہے وہ شیعہ چینلز تھے اور ان کے جنرلس تھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملہ تو ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ اس پیغام کو جو کہ اگر مشرق و مغرب نے دشمنی بڑھتی اور اس کو بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے اس پیغام کو پہنچایا پھر وہ مجبور ہو کر اس پر بات کرنے پر آمادہ ہوئے کہ ہیڈلائن میں تو وہ ڈالیں گے وہ دکھائیں گے اتنا بڑا ایوینٹ ہو رہا ہے جس میں ایک آدمی زخمی نہیں ہو رہا ایک آدمی مر نہیں رہا یہ ایک پوری دنیا نے دیکھا تو کہ ایک جنگہ پر آپ تین ملین لوگوں کو نہیں سمال پاتے اس کے اندر اپنے مقاصد دیکھتے ہیں بہت اللہ کا اعترام کرتے ہیں نہارہ میں نبوی کا اعترام کرتے ہیں آپ وہاں پر جو ہے وہ اس ٹیپ کی مضموم حرکتیں کرتے ہیں تو اب جہاں پر پھر ہم وہی والے واقعات لے لیں گے زگزاکی ایت اللہ زگزاکی کا واقعہ ہوا یہ ایک گھبرات کا تسلسل ہے کیونکہ دنیا آپ بیدار ہو رہی ہے اور شیعت کی طرف مائل ہو رہی ہے جو آپ نے کہا کہ عراق کے اندر ایک بھی واقعہ نہیں ہوا وہاں پر چونکہ مرتب کر لیا سارا اب یہ لوگ پریشان تھے گھبرات تھے ان کے اندر جیسا کہ آپ نے کیا نائجیریا میں چونکہ شیعہ مظلوم ہے تھوڑے سے ہیں ان کے مددے میں قابل حکومت کے وہاں پر آل سعود نے یہ کرا دیا لیکن نائجیریا میں اگر ایسا کیا گیا ہے اور جو سب کے سامنے ہے ایسا نہیں ہے آج انہوں نے کر دیا ہے ہم نے ہمیشہ ہماری تاریخ جوابی کار روائی کی ہے ہم کبھی بھی قتل و غارت گری ظلم و بربریت کے نائجیریا کے عوام اپنے آپ کو تنہا تصور نہ کریں دنیا کے اندر دنیا کے ہر خطے کے اندر ایک ایک شیعہ ان کے ساتھ ہے اور دیکھا بھی گیا پوری دنیا کے اندر اگر ان کے ساتھ میں ظلم و بربریت کی گئی تو ساری دنیا سے آواز بلند ہوئی ان کے لئے یہ رد عمل اسی کا ہے جو ان کے دل میں جب ہم لوگ لبیک یا حسین کہتے ہوئے نجف سے کربلا نجف سے کربلا تو مشہور ہوا ہے ورنہ تو کربلا سے تقریبا ساڑھے چار سو سے پانس سو کلومیٹر بس رہا ہے بیس دن پہلے نکلتے ہیں جو لوگ بیس دن میں پہنچتے ہیں سترہ سے بیس دن کے اندر تو وہ اس سے خوف زدنا ہے اس لیے کہ وہ صرف ایک تو یہ ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم عربین منا نکلی جاتے ہیں لیکن دوسرے ہمارا وہ احتجاج ہے وہ اندائشیوں کے خلاف کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم قبریں مٹا دو گے ہمارا امام کی اتبات مقدسات کو ختم کر دو گے ہمیں ازارتوں سے روکو گے بس یہاں پہ ایک بات میں کہوں گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی طرف کہ جب ہم تمہارے بزرگوں سے متوقع کا زمانہ ہمارے سامنے ہم نے ہاتھ کٹوایا کرولا کی ازارت کے لئے ہم نے پیر کٹوایا اپنے کرولا کی ازارت کے لئے ہم نے ٹیکس ہی دیایا کرولا کی ازارت کے لئے اور حد تو یہ ہو گئی تھی متوقع کے زمانے میں کہ دو لوگ ازارت امام حسین علیہ السلام کے لئے آتے تھے ایک کو گردن کٹانی پڑتی تھی تب ایک قبر حسین علیہ السلام بزرگنی ازارت دی جاتی تھی تو میں سوال کروں گا دنیا کے آج آتنگوادی فکر وہابیوں سے کیا ہم اس وقت رک گئے تھے کرولا کی ازارت سے تو پھر اس وقت تو تھوڑے افراد تھے نا اس وقت ہم نے گلے کٹوائے ہاتھ کٹوائے پیر کٹوائے اپنے ماں نے نوجوان بیٹے دیئے لیکن قبر حسین کی زہارت نہیں چھوڑی تو آج جبکہ ہم دنیا کے اندر الحمدللہ ہمارا وجود ہے آج ہماری نمائندی کرنے والی دنیا میں حکومت موجود ہے تو آج ہم کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کرولا کی زہارت سے بہت خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں اس وقت جس وقت ہم جفع اشراق میں کے ابھی ارمائن تھے تو آپ کے بڑے خاص رفقہ ان کے ساتھ ہماری نشست تھی اور علماء بھی تھے تو وہاں پر اسی زیارت کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی تو یہ ذکر نکلا بالکل میں نہیں یہ ذکر بات ہو رہی تھی تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ ہم سکھ ذکر کیا کہنے لگے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے یہاں کہ ایک بوڑی عورت کو روکا انہوں نے متوقع کے زمانے میں بوڑی عورت کو روکا انہوں نے متوقع کے زمانے میں اور اس کے جو ہے وہ کہا کہ تمہیں ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا اور اس کے بعد تم زیارت پہ جا سکو گی تو اس نے الٹا ہاتھ پڑھایا کہ ایک ہاتھ کٹ دوئی ہے تو اس پر متوقع کے فوجی نے کہا کیوں سیدھا ہاتھ پہ چھپا رہی ہو بڑے مسائب کا جملہ بڑے لوگوں کے محصف کی آنکھوں میں آسو آگئے تھے مجھے یاد ہے تو اس نے کہا سیدھا ہاتھ پہ پچھلے سال کٹوان چکے ہو سیدھا ہاتھ پہ پچھلے سال کٹوان چکی ہو اب الٹا ہاتھ ہے جکاٹ دو مجھے اباب دلالہ کی زیارت کو جانے دو جہاں پر یہ قوم یہ لیول کی قربانیاں دیتی آئی ہے تو پھر اس سے کیا برید کی جا سکتی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رک جائیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے بس میں اسی واقعہ کو اور تھوڑا سا آگے بہین کروں اس نے جب دوسرا ہاتھ بھی کٹوان دی اس محصف زمانے اس کے لیے ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ اس کے ساتھ میں ایک بیٹا تھا اس کا نوجوان اور ہاتھ کٹانے کے بعد جب وہ قبر حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے لگی اس کی تمانہ یہ ہوتی تھی پورے سال آدھا کھانا کھاتی تھی آدھا بچاتی تھی کہ روز آشور سرکار سیدھ و شدک زیارت ہو جائے صرف یہ تمانہ ہوتی تھی پورے سال کا جو بھی اس کا بچا ہوا ہوتا تھا یہ تھی زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے بیٹے کو لیکھائی جب اس نے اپنا الٹا ہاتھ بھی کٹوا دیا تو یہ ان کو جواب دی جب اس نے سیدھے ہاتھ کے لیے کہا کہ میرے سیدھا ہاتھ بھی کٹ چکا ہے کہتے ہیں جب ہاتھ کٹ گیا الٹا اور چلی یہ وہ قبر حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر روکا ہے متوقع کے سپائیوں نے اور اس کے بعد کہا آپ کیا اچھا یہ تمہیں ہاتھ کٹا دیئے کہ ایسے نہیں اب دو آئے ہو تم دونوں میں سے ایک کو گردن کٹانا پڑے گی وہاں پہ علمان نے لکھا ہے کہ بیٹے نے ماں کو دیکھا جوان بیٹا تھا اور یہ ماں ضعیف تھی اور ماں نے بیٹے کو دیکھا دونوں کی نظریں ملی اور دونوں کی آنکھوں میں آسو ایک مرتبہ بیٹے نے پہل کی کہ مادر گرامی میں جانتا ہوں ہم مجھ سے زیادہ عاشق ہیں ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زیارت کو چلی جائیے اور میں قتل ہو جاتا ہوں ماں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ضعیف ماں اس لئے کہ ہر ماں کی تمنہ یہ ہوتی ہے اس کا نوجوان بیٹا پھلے پھولے دنیا میں بہرحال دونوں میں تیئے ہوا کہ بیٹا قربانی دے گا کہتے ہیں کہ لیکن اس کے ذہن میں اس کا مقصد ہے اس کی جو منزل ہے وہ زیارت امام حسین قبر امام حسین السلام بیٹے کو قتل کر دے اس کے سامنے اور پھر وہ اب عبداللہ حسین کی قبر کی طرح چلی ہے کہتے ہیں پھر روکا اس کو تب بھی نہیں جانے دیا اس نے کہا اب کیا آپ نے میرے ہاتھ کٹ لی ہے ٹیکس ہی دیا میں نے پہلے میرے بیٹے کو آپ نے لیا اب کیا چاہیے کہ ایسا نہیں تمہیں اس نوجوان بیٹے کے لاشے پہ چل کے جانا پڑے گا تو اس کے بعد ملتا ہے کہ یہ موزمہ بیٹے نوجوان بیٹے کے لاشے سے گزر توئی قبر امام حسین السلام تک گئی تو ہم بس یہی کہنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے کہ اس وقت نہیں رکیتے ہم آج کیسے رک جائیں گے اس وقت کوئی ہماری آواز بلند کرنے والا نہیں تھا آج جیسے ہم بیٹھیں اپنے یہاں ہدایت ٹی وی سے پاہ پہنچا رہے ہیں دنیا کے سامنے اس وقت ایسے ٹی وی چینل نہیں تھے ہمارے پاس آج اگر نائجریہ میں مسئلہ ہوا عراق میں پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے تو نمائندی کرنے والی ہماری حکومت بھی موجود ہے جمہوری اسلامی ایران تو اس وقت ایسے کوئی حکومت نہیں تھی ہمارے پاس جو ہماری عالمی طور پر آواز پہنچا سکے تو اس وقت نہیں رکیتے ہم کوئی آج کیسے بہت خوبصورت جو ہے وہ سلسلہ گفتگو ہے اور آج کا پروگرام جو ہم نے ترتیب دیا ہے وہ چونکہ ایام اعزا کا ہمارا کل اوپرسنل پروگرام نہیں ہوگا اور آج ربیو بل ہو جائے گی تو آج ہم گفتگو کریں گے ناظرین سیرت امام حسن اسکری علیہ السلام پر تو ابھی ہم فلحال ایک مختصر سے بریک ہو جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو اس موضوع پر رہتے ہوئے آپ کی لایف کالز کھولیں گے آپ بھی امام کے سیرت کی حوالے سے ٹاپک پر رہتے ہوئے سوالات کر سکتے ہیں اس کے قبلہ جو ہے وہ جوابات دیں گے اور پوری آج جو ہے گفتگو اب اگلے جو مرحل ہے اس پہ امام حسن اسکری علیہ السلام پر ہوگی تو فلحال چلیں گے ہم ایک مختصر سے بریک پر بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین پرگرام کو شکر کرتے ہیں